دوستو اگر آپ بھی ہر دو تین ماہ یا چھ ماہ بعد اپنا موبائل چینج کرتے ہیں اور موبائل سیل کرنے سے پہلے فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کر دیتے ہیں تو آپ بلکل صحیح سٹپ اٹھاتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے موبائل کا ڈیٹا ڈلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا موبائل جو بھی خریدتا ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو میس یوز نہیں کر پائے گا تو ایسے میں آپ بلکل غلط سوچتے ہیں تو آج آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بتاؤں گا کہ فون کو سیل کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے فون میں آپ کا پرسنل ڈیٹا اچھے سے ڈیٹ ہو جائے اور کوئی بھی اس ڈیٹا کو میس یوز نہ کر پائے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں روزانہ یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ان فو ایڈیو چھلیے شروع کرتی ہیں دوستو لگ بگ سبھی آج کی ڈیٹ میں ہر دو چار ماہ بات اپنا موبائل بیچ کر کوئی نیا موبائل خدید لیتے ہیں تو ایسے میں ہم اپنا موبائل کسی مارکیٹ میں سیل کریں یا اپنے کسی دوست کو سیل کریں تو ہم صرف اپنے موبائل میں سارے ڈیٹا کا بیک اپ لیتے ہیں اور سیٹنگ میں جا کر فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ کو دبا کر اپنے فون کو ریسیٹ کرتے ہیں سارا ڈیٹا ڈیٹا ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میری جو پرسنل پکچرز کانٹیکٹس یا ڈیٹا تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب میرے موبائل میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اسے سیل کر دیتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ ہم اپنی میموری کارڈ یا پن ڈرائیو کو بھی سیل کرنے سے پہلے نورمل اسے فارمیٹ کر کے دے دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ان میں اب کچھ نہیں ہے ہمارا ڈیٹا سارا سیف ہے تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں یہ بہت ہی اہم بات ہے آج کی ڈیٹ میں کیونکہ آن لائن پتہ نہیں کیا کیا لیک ہو جاتا ہے اور کہاں کہاں سے لیک ہو جاتا ہے آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کا کوئی کہاں یا کیسے میسیوز کرے گا تو ایسے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ اپنا فون میموری کارڈ یا پین ڈرائیو یا ہارڈ ڈرائیو ایکسچینج کریں یا کسی کو بیچیں تو ابھی جو سٹیپس میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کو فالو کریں تاکہ آپ کی پرسنل پیکچرز ویڈیوز کانٹیکس سیو رہیں ان کا کوئی میسیوز نہ کر سکے اب دوستو کسی بھی سٹوریج میں سے جب فائلز ڈیلیٹ ہوتی ہیں جیسے آپ نارمل فارمیٹ کرتے ہیں تو ایکسیل میں وہ فائل ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ سٹوریج میں فارمیٹ کرنے کے بعد بھی فیزیکلی وہ وہاں پر سٹور ہی رہتی ہیں بس آپ کا موبائل میموری کارڈ پین ڈرائیو یا ہارڈ ڈرائیو شو کرتے ہیں کہ آپ کی ساری فائل ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اور آپ جب تک اس میں کوئی نیا ڈیٹا کاپی نہ کریں تب تک وہ ساری فائلز وہاں بر ویسے کی ویسے ہی رہیں گی اور بہت ہی آسانی سے کسی بھی ڈیٹا ریکاوری ڈول سے اسے آپ بہت ہی آسانی سے ریکاور کر سکتے ہیں اب دوستو بے شک آپ نے اپنے فون کو فیکٹری ری سیٹ بھی کر دیا تو فون کے لیے بھی بہت سی یوٹیلٹی آویل ہیں نیٹ پر جن کو آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کپیوٹر کے ساتھ جب اپنے موبائل کو کونیکٹ کرتے ہیں تو سنگل کلک میں آپ اپنے فون کا سارا ڈیٹا سارا نہیں تو کافی سارا ڈیٹا بڑی ہی آسانی سے ریکاور کر سکتے ہیں اور اگر یہی کام وہ شخص کر لے جس کو آپ نے اپنا فون بیچا ہے تو وہ آپ کے ڈیٹا کا میس یوز کر سکتا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پن ڈرائیب میمری کارڈ یا ہارڈ ڈرائیل کو بیچنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور موبائل کو بیچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو سٹوریج ڈوائیس خواہ کسی بھی ٹائپ کی ہو جس میں آپ اپنا پرسنل ڈیٹا سٹور کر سکتی ہو تو آپ ایک بار ان کو فارمیٹ کریں جیسے نارمل آپ اپنے موبائل سے یا کمپیوٹر سے چار آٹھ سولہ بتیس جی بی کے میمری کارڈ کو فارمیٹ کر دی ہیں پھر اس کے بار اس کارڈ کو دوبارہ فل بھریے مثلا اگر چار ہے آٹھ ہے سولہ ہے بتیس جی بی کا کارڈ ہے آپ نے اسے فارمیٹ کیا وہ خالی ہو گیا اب دوبارہ سے اس کارڈ میں کوئی بھی کچھرہ بھر کر اسے فل کر دیں کچھرہ مطلب کہ ایسا ڈیٹا جو آپ کے کام کا نہیں ہے یا پرسنل نہیں ہے مطلب کوئی سانگز وغیرہ موویز وغیرہ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈال ڈال کر اس کارڈ کو فل بھر دیں اور اس بار فارمیٹ کرتے ہوئے کوئی فارمیٹ کو ہٹا کر جو اکثر ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ میں کوئی بھی سٹوریز کو فارمیٹ کرتے ہوئے نہیں ہٹاتے اسے ہٹا کر فارمیٹ کر دیں تو ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا اور باقی جو ٹریسز رہیں گے وہ گانے یا موویز وغیرہ کے ہی ہوں گے جو آپ کے کام کے نہیں ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ پہلے نارمل فارمیٹ پھر اسے فل کر کے کوئی فارمیٹ کو ہٹا کر دوبارہ سے سلو فارمیٹ تو ایسا کرنے سے آپ سیف ہیں آپ کے ڈیٹا دوبارہ ریکاور نہیں ہو پائے گا حالکہ اس کام کے لیے بہت سے سوفٹوئر بھی اویلیبل ہیں لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ مینویلی کیجئے وہ زیادہ سیف ہے اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں ہمارے فونز کی تو اگر تو آپ ایک نئے موڈلز فون مطلب مارش میلو لولی پاپ یا نوگٹ پر آپ کا فون ہے تو ان فونز میں آپ کو انکرپشن کا آپشن ملتا ہے فون کی سیٹنگ میں جا کر اگر آپ دیکھتی ہیں تو وہاں پر آپ کو انکرپٹ کا ایک آپشن مل جاتا ہے تو ایسے میں سب سے پہلے تو آپ ایک بات اپنے فون کو فارمیٹ کر دیجئے جیسے نارمل آپ کرتے ہیں پھر فون کو آن کریں اور کوئی بھی آئی ڈی لاغن نہ کریں اور سکپ 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 دبا کر جب فون کو آپ یوز کے لیے ریڈی کر لیتے ہیں تو سیم میمری کارڈ کی طرح ہی اسے کچھرا فائل یا جنک فائل سے بھر دیجئے میمری جتنی بھی ہو اس کی چار ہو آٹھ ہو سولہ ہو بتیس ہو اسے فل کر دیجئے اور فل کر لینے کے بعد انکرپشن کو آن کر کے موبائل کا دوبارہ سے فیکٹری ری سیٹ کر دیجئے ایسا کرنے سے آپ کا جو بھی پرانا ڈیٹا ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو ہی گیا ساتھ ساتھ آپ کا نیا ڈیٹا بھی جو بھرا تھا آپ نے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا لیکن انکرپٹڈ ہونے کی وجہ سے جو اس میں چیزیں ہیں وہ ساری ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اگر آپ کے فون میں آپ کو انکرپشن کا آپشن نہیں مل پاتا تو بھی آپ کو دو سٹیپ فالو کرنے ہوں گے پہلا نارمل فارمیٹ پھر سکپ 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 کر کے فون کو ریڈی کر کے اس میں جنک فائلز ڈال دیجئے اسے فل بھر دیجئے اور پھر فون کو دوبارہ فیکٹری ڈیٹا ری سٹ کر دیجئے اب اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ بلکل سیف ہیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے آن لائن وہ سب چوری ہوئے فونز میموری کارڈ یا ریپیرنگ کے لیے کسی موبائل شاپ پر دیا ہوتا ہے وہ فون تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں لیک ہو جاتی ہیں یہ تو اگر میں نہ بھی بتاؤں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے تو پلیز آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ انجانے میں بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ صرف فارمیٹ کر کے خود کے ڈیٹا کو سیف سمجھتے رہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ٹیک ان فور ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیک ان فور ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے روزانہ ہماری اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ